موسیقی موسیقی دنیا نیوز اور مذاکرات کو دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلہ السلام یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسے میں زندگی پہلی باری نگاہ لیٹینڈوے کی آپ تو ٹوپی سے لشکاریں مار رہی ہیں مرین کی آنکھوں کو چُب رہے ہیں آپ چشمہ لگا لیں کیوں نہیں لگاتی اس ٹوپی کے ویسے پورا گاؤں اندھا ہو گیا ہے لشکاریں پڑھتے ہیں یہ سارا بڑے ویکھو نا کہ گیٹ اپ کے احساس ہونا کیتا ہے ان کے پنڈا ہی کیتا ہے بیا تے جاؤ نا تے رکستی ہو رہی اندھی ہے تے لادنوں تے دولنوں روکے ہو جو بندہ کہہ رہے ہیں میرا ڈانس تے بیہ جاؤ موسیقی موسیقی چولی چی جلیبیاں پاک پھر رہے ہیں اور جلیبیاں دیکھ جانی ہیں کمیز ہی کھائی ہیں اندھا نا اس طرح بندہ نا شادی چی نکور چے بیٹھے ہوندھے تے پوچھو نا پائیان تُس ہی کون اورے ٹوھلا لے رہی ناچھ رہے میں انہوں دا اببو بیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے امنے محترمہ نسرت واحد موسیقی اور موسیقی کے ساتھ ہمارے دوسرے دوست بھی کراچی تشریف لائے میں ہیں ایکٹر ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب ہمائی آشرف موسیقی ملکم تودہ شو سر آج کی دونوں شخصیات بڑی خاص ہیں جی دونوں کی بڑی اچیومنٹ ہیں اور آج کا میرا شعر جو ہے وہ آپ کے لئے سبھی جذبات خیالات بدل جاتے ہیں سبھی جذبات خیالات بدل جاتے ہیں یوں محبت میں یہ دن رات بدل جاتے ہیں اور جب بھی پوچھو کہ یہ مہنگائی کب ختم ہوگی کس چالاکی سے وہ بات بدل جاتے ہیں چنگی لب جائے ماری لب جائے تھوڑی لب جائے ساری لب جائے ہر شعہ اپنے نامیں لاندے جیڈی بھی شعہ سرکاری لب جائے جو کہا تھا فوراں کر دو نوکریاں بھی دو اور غریبوں کو گھر بھی دو اگر نیا پاکستان نہیں سمل رہا میری بہن تو خدا کے لئے پرانا ہی واپس کر دو بھائی 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 کچھ عرصے بعد آپ دیکھئے گا نوسیل صاحبہ آپ کے پہلی دفعہ آرے شو میں ہیں اور پہلی دفعہ اسیمبلی میں بھی ہے کہاں جانے کے لئے آپ زیادہ ایکسائٹیڈ تھی آج تو یہاں آنے کے لئے تھی آج یہاں آنے کے لئے اور کہاں پہ کسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اللہ کا شکر گزار ہوں اسی ٹھیک چل رہئے ہیں اسیمبلی میں اسیمبلی میں ٹھنڈ ہے ایتنا وہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی لک کو مانٹین کیا ہوا ہے اور آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ماشاءاللہ کنے پیٹے جی لگتا ہے نا مکان چین کرنا ہے نا جیوان منڈا پیٹی ہی نے چکنی ہے اگر یہ آپ نے جب بیڑ رکھی ہوئی ہے اس سے تو آپ کچھ ینگ لگنا شروع ہو گیا اچھا بیڑ رکھے ینگ لگ رہے ہیں یہ بڑا ایک usually opposite ہوتا ہے مگر آپ ینگ لگ رہے ہیں بس پھر لوگ آپ ینگ لگنے کے لیے یہی کریں گے پھر یہ آپ نے ینگ لگنے کے لیے ہی کیا تھا میں نے تو نہیں کیا آپ کو کسی اور نے بھی کہا یہ نہیں یہ نہیں کہا جو آپ نے کہا یہ آپ کو کیا کہا انہوں نے اچھا لگ رہا ہے کس نے کہا بہت سارے لوگوں نے یہاں تک لانا تھا انہوں نے اصل میں آپ کو جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھو ایک کا نام بتائیں ہمیں ابھی کے لابے انہوں نے دیکھو ایک منت چھوڑے آخری بار میسیج پہ کس نے کہا تھا میسیج پہ تو کسی نے نہیں کہا تھا اچھا اصل میں میں بھی ایک فلم کی شوٹ پہ تھا تو وہاں پہ سب نے مجھے یہ کہا کون ہے فلم ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ شیخ صاحب ہیں اور آئیشہ صنعہ ہیں فضیلہ قاضی ہیں شیخ صاحب گیڑے شیخ رشیخ صاحب جعوی شیخ صاحب جعوی شیخ صاحب جی اچھا اور جعوی شیخ صاحب آئیشہ صنعہ فضیلہ قاضی کے علاوہ اور اصل زمان اچھا اور لڑکی جو ہے وہ علیزے ہے ہاں اب آئین آپ اچھا ہیروین آپ کے ساتھ علیزے ہیں علیزے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کو کہا یہ ہاں سب نہیں کہا وہاں پہ نہیں میں انہوں کا پوچھ رہا ہوں ہاں انہوں نے بھی کہا کیسا لگا آپ کو بہت اچھا اچھا شیخ صاحب نے جب کہا اس سے زیادہ اچھا لگا اسے مارکو لگا بلوڑنا ہے خراب ہو جائے گا آپ نے نیچے نہیں کرنا سکتا سیریعا سنا کھڑے ہو کے جواب نے پھر سے پوچھے آپ کہ زیادہ اچھا کس کا لگا ہے شیخ صاحب کا کہنا یا علیزے کا کہنا شیخ صاحب کا کہنا کیوں کیونکہ انہوں نے لڑکیوں نے تو کہہ ہی دینا ہے لیکن شیخ صاحب کا کہنا بڑی بات ہے اچھا لڑکیاں کہہ دیتی ہیں کتنا ہی دفعہ جتنی دفعہ موقع ملے ہفتے میں کوئی دناغہ ہوتا ہے نہیں ماشاءاللہ لگتا ہے آج کل جم شن بھی بڑا ریگولیٹ چل رہے ہیں ریگولیٹ چل رہے ہیں کارتا دروازہ نہ بنایا ڈولے بنای جا رہے ہیں ماشاءاللہ فیٹر بندے سانو اچھے نہیں لگتے کیوں اس لئے آپ کو عمران خان صاحب سے مسئلہ ہے نہیں عمران خان صاحب سے تو ساری دنیا کوئی مسئلہ بن گیا ہے کیوں آپ ہی کیوں ایسا آپ کو کیوں لگ نہیں رہا ان میں آپ کو کوئی جھلک نظر آرہی عابد شہر علی کی نہیں آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ بات سے ہی ہے اس سے کیا فکر پڑتا ہے جو بھی ذرا بھی پڑھا لکھا انسان ہوگا اس کو پتہ ہے کہ خان صاحب بیمان نہیں ہے خان صاحب کی نیت صاف ہے اور وہ جس مشن پہ آئے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ بابا مری بابا اچھا مسئلہ تسری تاڑیاں مار رہے ہیں اینجائی مار رہو نہ رہے ہیں اے 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 ضرور درسلہ لمبے وال تاڑے وہ سپورٹر ہوں گے پی ٹی آئی کے کیا میں تو صحیح کہہ رہا ہوں اصل میں میں ایکچولی پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اقل مند ہوں اچھا یہ کیسے مطلب آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ کون صحیح ہے ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے میٹر یہ نہیں کرتا پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اماندار کون ہے ٹھیک ہے امانداری ہے اس کے بعد پھر چیزیں تو سوڈ آؤٹ ہوتے ہوتے ٹھیک ہوں گی نا ایسے فوراں تو نہیں ایسے ہی سوچ نہیں ستر سال کی کرپشن ہے آپ دیکھیں اکلیت فورٹی ایئرز کی تو ہے تو اس کو ختم کرتے کرتے ٹائم لگے گا اور چیزیں سیکل کرتے کرتے ایک بات بتائیے آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی بار آپ آئی ہیں قومی اسیملی کے اندر تو آپ ایک آگینک پی ٹی آئی کی پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے on the other hand جو آپ کے ساتھ بہت سے آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کی کابینہ کے اندر بھی ہیں وہ تو سارے کہیں نہ کہیں ان ستر سال میں مختلف پارٹیز میں رہے ہیں جن کو آج آپ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا تو جب وہی لوگ ہوں گے تو پھر کیسے صحیح ہوگا دیکھیں اس میں میری جو conviction ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے لیڈر سے فرق پڑتا ہے اگر اوپر سے کرپشن ہے اگر اوپر سے غلط کام ہے تو نیچے والا ہر آدمی کر رہا ہوگا لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں ابھی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں بہت زیادہ لوگوں کو نکالا جا رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ساتھ آٹھ مہینوں میں پتا چلا کہ وہ کام اس طرح نہیں کر رہے تھے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کیلئے کام کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت نہ حکومت ہے نہ کچھ اور ہے پاکستان امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان کیلئے آپ کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کسی اور کیلئے کام کر رہے ہیں تو اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں جو مجھے کبھی کبھی لگتی ہے کہ ادر دن آزم سواتی جن کا معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا تھا اسد عمر ہو جائیں چاہے وہ فیاضل حسن چوہان ہو جائیں یہ دو لوگ تو پی ٹی آئے کے اپنے تقریباً لوگ تھے جن کو آپ لوگوں نے چینج کی ہے دیکھیں اسد عمر صاحب بہت اچھا آدمی ہے ابھی بھی وہ انشاءاللہ واپس آجیں اور چوہان صاحب کا یہ کہ وہ زبان کی تھوڑے سے ہاں نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں وہ جو دوسری پارٹیوں والے آپ لائے ہوئے ہیں ان کو زیادہ چینج نہیں کیا آپ نے دیکھیں ایکسپیڈنس کے حساب سے لارہے ہیں اب جو آرہے ہیں لوگ جو بھی ہیں جس بھی پارٹی سے ہیں پاکستانی یہ پاکستانی تو میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں میاں نواز شریف اور مقابلہ نہیں کرے کسی کبھی جو لوگ آئے ہیں مگر آپ تجربے کی بات کر رہی ہیں تو رانہ سناولہ کے پاس ہاٹھ ایک سال کا ہوگا اس طرح کے طور بھی نونلی کے بڑے نکلیں گے خواجہ آسف صاحب کا بڑا تجربہ ہے اس قسم کے تجربے دار ایسا نکبال صاحب تو بڑے تجربہ دار لوگ نہیں چاہیے بلکل اگر یہ باپ کو اپنی مرض یہ والے بھی پاکستانی ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں لیکن ہر پاکستانی کو تو نہیں لینا اچھا اب آپ نے سٹیٹمنٹ کو کونٹرک کر دیا آپ نے یہ ہی کہنا تھا مزا ہے کہ یوٹرن فورا لینے نہیں یوٹرن کی بات نہیں ہے مجھے یہ بتایا کہ فردوس آشی قوان صاحبہ اور ایسا نکبال صاحب کے درمیان میں کیا فرق ہے ادر دن کے وہ ماردور عورت کا وہ میں خیال میں ان کی ذاتی حیثیت میں کچھ فرق ہوگا کیا کہ وہ ایم اے جیت گئے ہوئے تھے اور وہ نہیں جیتی نہیں یہ بھی نہیں وہ نون لکھیں ہیں وہ آنا نہیں چاہتے ہیں ہماری پارڈی میں اور ہماری پارڈی ان کو لینا نہیں چاہتے چی دی سوارا اینا دیگالت ہے چالتی رہنی تُسی پچھے موں کر کے وہ کر دو چگڑ 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 نہیں چگڑ 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 کون ہے یہ آدمی ہے یار کیا آپ کے بھی اپنے ہی ہیں میرے اپنے تھے پہلے والاں تو لاوہ بھی کوئی گالہ گا ایسے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اتنے ان کے ماشاءاللہ سلکی اور گھنے بال دیکھ کے اچھے نہیں انشاءاللہ چاہ جنگ اگلے سو آپ کو کیا پتا کہ بالوں کا کتنا سہین ہوتا ہے بتائیے آپ ہی با نہیں میں آپ کے بالوں کے لئے اس کے بالوں کے باپ کرے اپنے بالوں کے باپ ایک 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 پرسنیلیٹی آپ کی زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے بالوں سے کیسی لگتی ہے پرسنیلیٹی وہ ہنسوم لگ رہے ہیں اور اس طرح سے تو وہ چیز آ جاتا ہے کیوٹ کیوٹ فیس ماشاءاللہ پڑے پڑے ڈولے تانگ شرٹ اے جب انہوں کارا لے کہہ رہے ہیں دنے تسی باہر چل جوتی یہاں بہر نا لگا رہے ہیں یار دیکھوڑا تسی مسل سمارڈ بندہ مینوں نہیں باہرے کھا رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی ٹی شیٹ کے اوپر بھی کیا لکھا ہوئے ہیں کیا میں نہیں نظر نہیں آگیا آپ در نظر ڈالیے بہت بڑا بڑا لکھا ہوئے ہیں انہی نظر بالوں پہ نہیں آپ پڑھئیے کیا لکھا ہوئے ہیں کیا ہے مجھے نہیں قسم نظر لکھا ہوئے ہیں بریک دے رولز مطلب ہی رضی جائے گی پر ویسے یہ دیکھو نئی جنریشن سنو نہیں تو صحیح ہے نا وہ اچھے رولز کی پابندی کرتی ہے نا جس کے اپنے بنائے وے زبردستی کے رولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ کبھی ہم کام کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی یوٹن بیٹے پی ٹی ای میں وہ ہیں تو مطلب وہ سپورٹر رہی میں نے یہی بات کہی کہ رولز توڑے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے جن کے اپنے بنائے وے زبردستی کے رولز ہوتے نا اچھا آخری رول کیا توڑا تھا آخری رول یاد نہیں ہے توڑا نہیں اس کا مطلب یا کچھ یاد بھی ہے آپ کو جو آپ اچھا آخری رول میں نے کیا توڑا تھا مجھے یاد نہیں ہے بس یہ بتائیں کہ آپ پہلے آئے تھے تب بھی آپ سنگل تھے تو اب بھی آپ کیا سنگل ہیں کیوں کیا مسئلہ چل رہے ہیں کیونکہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں سنیں ان کے جملے پر گوھر کریں کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں یہ بڑی پتے کی بات کی ہے اچھا یہ دیکھیں ساتھ ہی سپورٹر کے ساتھ ساتھ پارٹی نے بھی بیک کیا اس کو یہ آپ بتائیے کیوں پتے کی بات کی بھئی ایک دفعہ فس گئے تو فس گئے پہ ساری عمر ریسپونسیبیلیٹی آپ کے پر ہے جتنی دیر ازاد رہ سکتے ہیں وہ خوش رہے ازادی ازاد رہی ہے کیا کریں ہم بھئی تیری گاڑی چوری ہوئی کیا کریں تم بھی رہے میرا کوش نہ کر تو اپنی انکٹیویاں کس تاں کلیر کر بات ویلکم بیک ٹو مذاکرات نسرت جی یہ بتائیں جو آپ کی نئی روٹین ہے اس کے اندر کوئی فرون لطیفہ کے لئے بھی ٹائم ملتا ہے اپنے لئے کوئی وقت نکالتی ہیں اپنے لئے میں صرف خبریں دیکھتی ہوں بس صرف خبریں ارے آپ نے تو لٹرچر پڑھا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اتنی ڈرائے چیز خبریں صرف اب زندگی یہی رہ گی یہ نا نہیں مگر پھر بھی کوئی میوزک کوئی ریڈنگ کوئی کچھ کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے اچھی کلاسکل جتنی کتابیں تقریباً اپنے اردو میں لکھی ہوئی یا انگلیش میں لکھی ہوئی وہ میں پڑھینی ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں ڈرامی دیکھتی تھی پہلے لیکن اب ٹائم نہیں ہوتا ہے پہلے دیکھتی تھی اب کیوں نہیں دیکھتی کیبل کٹ ہی گئی ہاں کیبل کٹ نہیں سکتی بس وہی جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ چونکہ پولٹیکس میں ہوں تو پولٹیکس کی چیزیں دیکھنے کا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر میرے اس سے سلپ ہو جائے اس لئے زیادہ تر میں نے ٹاک شوز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں ویسے میں فیشن ڈیزائنر بھی ہوں اور کپڑے اب جو ہے اب لوگوں کی فرمائش پر بنا دیتی ہوں ادر وائز صرف اپنے لئے کرتی ہیں اب آپ وہ نہیں کریں بکوز ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے تو کوئی آتی ہے آپ کی کولیگز وغیرہ سے اسیمبلی کے اندر فرمائش آتی ہے کپڑوں کی مریم مہارن زیب نے کہا تعلقات نہیں ہے نہیں مگر اگر وہ کہہ دیں تو عید آ رہی آگے تو آپ نہیں کریں گی ایسا بنا دو گی کیا ہے اگر مریم مہارن زیب آپ سے مانگنے اگر ان کو آپ کا سٹائل پسند آ جائے تو اس میں کیا برا ہے کوئی برا نہیں ہے ہے نا کوئی برا نہیں ہے اور اگر رانہ سناؤلا کہیں کہ میری بھی وائف کو ایک چاہیے آپ کر دیں آپ نے ایسا مو کیوں بنایا بتائیں مجھے کیا وہ نہیں بچارے اگر کہیں وہ آپ کو تو کیا آپ نہیں کریں گی انکار کر دیں گی نہیں آپ کی پارٹی موقع کوئی حرج نہیں ہے بلکہ میرے خیال سے آپ کو خود بلکہ کچھ ڈریسز لے کے جانے چاہیے جو کہ آپ جا کے بانٹے ان کے اندر اسی طرح آپ اس میں ہمانگی بڑے گی اب نہیں ہے میرے پاس پہلے میں مارچ چکے ہیں سارے کس کو دیا آپ نے میں نے 234 سے شروع کی تھی یہ ایکزیبیشن پرانی اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ میں سلائی مشین کے پاس نہیں جاؤں گا اس کے بعد میں اسطنبول چلے گئے ہم لوگ ٹھیک ہے وہاں پہ میں کپڑے بیش نہیں سکتی کیونکہ میرے میہ اس پوسٹ پہ تھے کہ جہاں بیش نہیں کیا سکتے تو میں توفت ان لوگوں کو دیتی رہی مگر دوسرا جی کپڑے ہی ہے نا دوبارہ میں آپ کو اگر تھان لاکے دے دوں تو آپ کیا بنائیں گی نونلیگ پاروں کے لیے بلکو بناوں گی کیوں نہیں بناوں گی آپ وعدہ کرتی ہیں یہ ٹی وے بیٹھ کے آپ چن چن کے جا کے میں آپ کو نام دوں گا عباسی صاحب شاید خاکان عباسی خواجہ عاصف ایسر اقبال رانہ سناولہ بیوی کو تو میں جانتی نہیں ہوں مجھے کیا سبتہ چلے گا آپ کچھ دیں گی تو جانیں گی نا توفید دیجئے ایت کا موقع ہے اپنے لیے لانا تلیلو ایک کدہ سوٹ میں چاہتا ہوں کہ آپس میں ان کا ام ای نیز جو ہیں ان کے آپس میں دوستی ہو نیکنے ادہ وائز ہماری بہت جب ملتے ہیں ٹھیک 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 ملتے ہیں جب آپس میں آپ لوگ ملتے ہیں یعنی کی وہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں صرف ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس سامنے پر ظاہر ہے پوائنٹ او فیو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پوائنٹ او فیو ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے کو مکہ مکہ مارنے پہ آگے تھے وہ افریدی صاحب اور عباسی صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میرا اس طرح کا نیچر ہے آپ صحیح ملتی ہیں جس طرح پرویس فٹک صاحب کبھی سائیڈ پہ جا کے جوک کریک کر کے شباز شریف صاحب کو واپس آئیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو اب بعد میں پریس کانفرنس جو مرضی کہیں گے یہ دیکھیں نا کسی زبردست بات ہے ہم لوگ اہم ہی آپ کو اتنا سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں عوام کو سمجھائیں سیریسلی تو لینا چاہیے اس لئے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جب تک نہیں دیں گے لیکن اب اگر کوئی آ رہا ہے آپ کے سامنے تو بینگا مسلم آپ کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے اور مسکر آ کے سلام کرنا ہے آگے سے وہ ٹھیک سے جواب دے رہا ہے تو اچھی باتیں نہیں دے رہا تو آپ جائیں یہ بتائیں کہ آخری بار کب عمران خان صاحب بلاول بھٹو کو دیکھ کے مسکر آئے تھے اسمبلی میں تو آئی اسمبلی میں اتنا کام ہیں اسمبلی میں کام آتے ہیں عمران خان صاحب بہت کام ہیں انہوں نے اپنے کام بہت ہیں بلکل اپنے کام بہت ہیں بہت زیادہ وہ کام کرنے ہیں بلکل آنا چاہیے انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ آئیں گے سب کچھ کریں گے لیکن اس کے باوجود ان کو ٹائم اس وقت نہیں مل رہا جو سب سے امپورٹن کام ہے مگر جب ٹائم ملے ان کو اسمبلی آئیں گے اور وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں گے مسکر آئیں گے سلام کریں گے اس کے آپ گیارنٹی دیتی ہیں بلکل آپ دیری گیارنٹی ٹی ٹی ایک ایم اے نے ہیں انہوں نے خود گیارنٹی دی ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی اگلی بار اسمبلی میں آئیں گے تو شباز شریف صاحب کو سمائل دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے سلام دیں گے شباز ہے شباز ہے بھائی آپ کو بھاگ جائے اب آگی سے مسیبت ابے یا تم کہاں سے آگئے یہاں سے جا ہوئے مرے کٹی چوری ہوگی میری کٹی کو یہیں چلا لے گے جبنے بڑے لیم خانوں نہیں لے گے ہمارے پاس گاڑی تھی میں فاہد موسپاد ہوں جواب سہی تھی تھی انہیں دیتی میرے پاس گٹی تھی میں کہہ رہے میری کٹی پر میں واقعی یہ حیرت کی بات ہے کہ تیرے پاس گاڑی ہے کیوں میرے پاس کیا میں گھوٹا ریٹ تھی انجر رکھایا ہے کیسا ترا خراب شو اور میور کا مو ایڑا گرلہ چلو اچھو تم پریشاہ نہ ہو میں گاڑی لے دوں گی تمہیں کون میں گاڑی لے دوں گی پروگرام تبا چار کنٹے تو آپ گٹی تھی انتظار کر دی تیرے پر کٹی رکشی آلے گویا ہے کہہ رہی میری تین تینگیٹے اہونے تبیرے ستر پہ دے گاگرام را دے گاڑی لے دام اور تم پہت ہے اور جو بہت اچھا یا تن میں اپنی گٹی تھی چھاٹ گیا میں کتھ جانا دا تیری گٹی ہو جاتے سرف ایک باندھ آسکر دی اپر وہ پاؤنسی گھاڑی ہے یا اللہ اٹھی گٹی تباہو پروہ پاہد ہے بھائی بھائی تسی وہ سکت مو نہ بیٹھے میں یہ کوئی افسوس پر ہوتا نہیں اچھا تو کیا کریں ہم بھائی تیری گاڑی چوری بھی کیا کریں تم بھی میرا کوشش نہ کر تم اپنی انکٹی دیاں کس تاں کلیر کر کہیں جانا ہو تو مجھے کال کر لیلنا میں آپ کو لے جاؤں تم اتر تب ہے کہ جانا کریں چلا چاڑ بار مر نہیں مر نہیں مر نہیں مر جے گا چھاڑ یار ایک من چھاڑ یار وہ کترا چھاڑنا دیں چلا اپنا کام کر جا اچھو پیٹی آئی تا بیٹھے انہاں دسو دو دین چھ گٹی لابدن گے سو دین چھ کوش نہیں کر سکے دو دین چھ کی کرنا چاڑے یار تم ٹرائے دو کرو منا ہے وہ وہ ایسے چھو سے بات کریں گی بچا لیں گی تیری گاڑی بہت مسکین آدمی یہ اپنی گٹی دے دیں گا میری لگوں آ دیں گا اللہ حسج نہیں بھائی تا غریب آدمی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک گٹی لے دیں میر بہت نہیں ٹھیک ہے گٹی تو ہی لے دیں گا بھائی یہ ہے بھائی بھائی پیارے ہیں ماشاءالہ نہیں بھائی 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 کوئی گٹی دے کر دیں گا خدا آدھا باتا ہے تو میر بھائی بھائی کرا دیں گا میں بہت پریشان ہے میرے گٹی کو دیں گے نیڈیڈی کھلا گئی ہے کھدو پوری کیتی ہیں مالے دس ہوتا میں تانیش کر لانا فہاہد چاہورین ہوا آپ ہی پوچھلے گا فہاہ چوہوری کنے ہیں نا ٹائم نہیں وزیرین سائنس ہو اہا بیا ہاں وہ تحقیق کر رہا کہ تربوزیں بیچ بھیج کین چپا کے پھر پھٹا کین جگریدہ بھائی پلس ریپورٹ کراؤ جو اس کا تریقہ ہے اگر کس طرح کرونی بھائی؟ آپ تھانے جائیے تھانے جا کے ریپورٹ جما کرے اس گال دا ملوں تو نہیں پتہ لگنا یہ تو ہی نہ آداز دے اچھا تنگ تو نہ کرو نا آپ ہم شو کر رہے ہم شو کرنے لو ایلا کی تل لگ سو ادھا تو صرف چوب لیاں کر سکتی ہے شو کر رہے ہم شو کر رہے ہم سپاسی کیسے دے ہونا ہی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا ان کی ایک بات ابھی تک میرے ذہن میں رہ گیا انہوں نے کہتا ہے میں سنگل اس وجہ سے ہوں کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں کیوں لڑکیاں اتنا تنگ کرتی ہیں بتائیں بھئی آپ نے کیوں یہ بات کی اب آپ کلیر کریں یہ لڑکیاں اتنا تنگ کرتی ہیں آپ کہہ رہی ہیں پوچھ رہی ہیں پوچھ رہی ہوں آپ اس بات کو کہہ دیں تو جواب مل جائے گا کہ لڑکیاں اتنا تنگ کرتی ہیں نہیں میں سے لڑکیوں کو بدنام کیا ہوتا ہے نا کہ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اس ویسے سنگل ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ لڑکیاں تنگ کرتی ہیں بس دماغ کھا جاتی ہیں ہائے اللہ نہیں مگر آپ کو اپنا جواب ملا آپ آپ اس کے بعد خوش ہیں دل کو لگ گئی ہے بات میرے تو دل کو لگ گئی تو اب کیا کرنا چاہیں گی اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں آرہی اتنا بھی نہیں بتائیں بھئی ان کو کیا ایسی بات ہے کیوں جو آپ یہاں پر ان کو ایک question mark سا چھوڑ کے جا رہے ہیں بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے بھئی میں سنگل ہوں ایسی خوش ہوں ایسی خوش رہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ کیوں خوش ہیں میں کیوں خوش ہوں یہی مسئلہ ہے ان کا بیسی کی یہی مسئلہ کی مکہ никакی کدھر سے بنی گالا نہ کریں آج میرا ڈینر سی نہ ہوتے بنی گالا نئی مضاق صاحب نے میں بلایا ارے کیا بات ہے انہوں نے کہا ڈینر ویڈ می دینر بھلا کیسی تندوری روٹی تے کیچپ انہوں نے کہا بیلکل خرچہ نہیں کرنا پھر میں پوچھے میں کہا ڈینر تے ہو گیا کتنے عمران خان صاحب میں انہوں نے کہا کیپ کوائنٹ اٹھے چھاتے بیٹھے نے میں پھر گیا ہولی 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 پاورییاں چڑھے ہیں اچھا تے میں اینڈ کر کے ویکھے ہیں تے موٹی یہ آنے کے لاکھ ہے تے کتاب پڑھ رہا ہے اچھا وہ نہ نہیں پتا میں آگیا اوکے میں سمجھا ریام خان صاحب تے جڑے باقی چیپٹر رہ گئے سن شاید وہ پڑھ رہا ہے میں پھر نیڑے کے ہاتھ جاہا کے میں ویکھے ہیں تے بھلا کھیڑی کتاب پڑھ رہا ہے گیم چینجر گیم چینجر وہ جو شاہد اپنے دیتا ہم جانے لکھئے اچھا اوہ میں پچھے کے لوگ چوری چوری پڑھئیے اچھا یار ایسی ایسی گیم لکھیئے اچھا ایسی ایسی گیم لکھیئے ایک گیماں دے بیچے جڑی گیم نہیں پہن دی اوہ گیم بھی لکھیئے اے جی جی سارا اور بھلا کتاب کہنے لکھیئے کس نے اٹو پیچو کوئی ایس طرح درو بندہ اچھا میں سوچ رہا ہے بھی ہر بندہ جو کتاب لکھ رہا میرے تو زیادہ کوئی شخصیات نو جانگا نہیں نہیں یہ بھی ہے کہ کیوں نا میں بھی ایک کتاب لکھا ہوں کی کہنے دے ہو کتاب بھی لکھے اور ساتھ اس کے اپنا سریفہ بھی لکھ دیجئے گا اوہ اوہ امائیو صحیح صاحب نہیں ہے نہیں اوہ بھی اتھے بیٹھے صاحب ہاں ہاں ایس 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 یار بڑا ہی کمال فنکار اچھا ہاں میں نوے بڑا پسان دے ریلی بھائی جننے فنکار ایس ٹائم کام کار رہنے ہاں انہیں چا سب تو اچھا گلوکار ہیں گلوکار نہیں گلوکار نہیں اداکار اداکار ہاں یار ایک ڈراما ہے گا پھر چچ پٹی محبت اچھا موے چچ پٹی مسالہ راکھے تو بے گھڑی پھین دیم ہاں اچھا یار بڑا ایک کمال کریکٹر کی تا جہاں سے بندے نے ناں کی ایس دا ہمائیو اشرف میں انہوں بھی بتا میں توڑے کوئر پوچھ رہے ہیں بھی تو اسے بھی جان رہے ہو کے نہیں میں نے تو بلایا وہ ان کو سار دنیا دا بندہ بندہ نے جان رہا بے شک ماشاءاللک تکو فلم شلم کر رہے ہو ابھی کیے ایک فلم ہاں کیے بول دینے ہاں یہ باتیں بولتے ہیں اوہ نسرت وید سے باب جی اوہ یارے دے میرے کلیک نے ہاں ہاں انگلیس لٹریچر سے کٹھا کیتا ہے واہ اے ناں دنال میں استمبول دے بڑے سفر کیتے نے اچھا ہاں سکوٹی میں نے کوور کرتا ساں اچھا استمبول دے میں جڑی اپنا پیٹی آئی دے یونین نہیں ہاں اوہ دے پریزی ڈینٹل بھی نے دیپلومیٹک گروپ کیتے ہاں دیپلومیٹک دیپلومیٹک گروپ کیتے ہیں دیپلومیٹک گروپ کیتے ہیں دیپلومیٹک گروپ کیتے ہیں ہاں مہاں سے بڑے نفیس لوگ آج بلائے ہیں بلے آ ڈالہ کیوں ہوں یار میں نے فوٹو بنانا ہی اے بچہ میں نے بڑا پسان دے یار بچہ سے بوچھے مجھے ہاں بنا کہنا ہے یار میں فوٹو بھی دیجو ہاں توسی بناو کیونکہ توسی دے ماسٹر ہو اس کامل دے دیپلومیٹک گروپ کیسے لے ہونا آہ آہ بچہ بچہ ماسٹر آپ بڑے میرے بنا اچھی جی بنانا ہے آہ اے ایتھے رکھوں آہ شاپ باش مایا تو اندر سے بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے ماشااللہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ آہ آہ مہمان نہیں آہ 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 موسیقی 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 آہ ایک آپ کا اپنا دوسرے بھی کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے کترینا کیف اور نسرت واہر کترینا کو لے کے جاؤں گا نا ساتھ خاص وجہ ان سے تو مل چکا ہوں ان سے ملنا باہی ہے چاہے ڈوب رہا ہی ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے مجبوری کے تحت آپ کو ایک تصویر بڑی سی بلو اپ کراکے اس کو فریم کراکے اپنے کمرے میں لگانی ہے روز زبا اٹھیں گے آپ کی پہلی نظر اس تصویر کے اوپر پڑے گی وہ تصویر آپ ان میں سے کس کی دیکھنا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فیاضر حسن چوہان اور شیخ رشید شیخ رشید کوئی خاص وجہ میرے خیال میں وہ ہماری پارٹی کو بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اور بے خمس سنسیریٹی سے کام کر رہے ہیں وہ جو پارٹی کے نہیں ہیں وہ پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ان کی تصویر ہونی چاہیے وہ جو پارٹی کے ہیں ان کی تصویر اپنا رہی یہ بتائیے کس کا فون آئے تو فورا اٹھائیں گی کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گی اٹھائیں گی نہیں اور کس کا فون آئے تو اپنا فون بند کر کے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فواد چودری پرویس خٹک اور مراد سعید پرویس خٹک کا فون فورا اٹھا لیں گی میسج پہ کس کو جواب دے رہی ہیں مراد سعید مراد سعید اور کس کا فون ہے تو فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہی ہیں وہ کون تھے تیسرے ساتھ وہ کون تھے جن کا نام نہ یاد رہا فواد چودری فواد چودری صاحب آپ ہیں وہ جن کا نام بھی کچھ ہلکہ ہلکہ بھول سا رہا تھا ان میں سے کس کے ساتھ لے گئی سیلفی کو آپ سیلفی جو کہ آپ ڈیلیٹ ہی کر دیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں فواد خان فہد مصطفیٰ اور علی زفر تو کون سی سیلفی ہے جو سوشل میڈیا پہ لگے گی فواد خان کون سی سیلفی ہے جو کہ فون کی گیلری میں رہے گی فواد مصطفیٰ کی گیلری میں رہے گی اور ڈیلیٹ ہوئے گی علی زفر کی ڈیلیٹ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ ہی ذرا خاص کے گالک رونجے لگتا سی آئی سی یو جو بیٹھے ہیں ایبی بی 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 ب دوسری لائف جیکٹ آپ دیکھ کر کسی اور کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین یہ بڑا مشکل سوال کر دیا اب نے ایسا کیا مشکل ہے پاس نہیں آپ جنرل نالج پہ جا سکتی ہیں جنرل نالج پہ جانا چاہیں گی شاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین کے درمیان میں دونوں رائٹ ان لیفٹ ہینڈ ہیں خان صاحب کے آپ کی مرضی ہے میڈم ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کو صرف اتنا یاد دلائے چلوں کہ جہاں پہ آپ کو لگے آپ واپس سوال پہ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جنرل نالج کے انہوں پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں پرائیوٹیزیشن کے فیڈرل منسٹر کا نام کیا ہے نہیں بتا آپ کے پاکستان تریقہ انصاف کے گابینہ میں ہیں نہیں بتا واپس کر دے ادھر واپس دانا چاہتی ہیں تو بتائیے کس کو مل رہی ہے لائف جیکٹ جانگیر ترین جانگیر ترین کو مل رہی ہے لائف جیکٹ بہت ساری تعلیہ ان کے لیے جی تو ہمائیو بھائی یہ بتائیں مجبوری کے تحت دن تصویر فریم کرا کے آپ کو بھی کمرے میں لگانی ہے بڑا سا فریم ہوگا روز صبح اٹھیں گے پہلی نظر آپ کی اس پہ پڑے گی وہ تصویر ان میں سے آپ کس کی دیکھنا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں موطرمہ فردوس آشکوان اور جناب قائم علی شاہ جواب دیو گلاس ہے جناب آؤ کس کی تصویر لگاؤں گا کہ سپورٹ دیو اس کی تصویر دیکھنے پہلے بڑی پوری دیوار پہ ہونی ہے وہ کوئی فائیب بائی فائیب کی تصویر ہوگی ہن دونوں میں کس پہ آ رہی ہے اب بتائیے کس کی تصویر لگانا چاہیں گے وہ حاصرے نہیں کہ ساڑے کو دیوار ہی نہیں آگی کائم علی شاہ صاحب کی تصویر ہوگی وہ جو کہ وہاں پہ لگے گی یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ڈینر کی آفر آئے تو فوراں قبول کریں گے کس کے ساتھ ڈینر کی آفر آئے تو آپ کہیں گے کہ مہینے بعد دیکھتے ہیں اور کونسی آفر ہے جو اسی وقت ریجیکٹ کر دیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں میوش حیات، ماہرہ خان اور سبا کمر میوش حیات میوش حیات آپ ہے وہ جن کے ساتھ ڈینر کی آفر اس کی وجہ یہ ہے کہ میوش سے میں مل چکا ہوں اور ان دو خواتین سے بھی نہیں ملا ہوں تو اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میوش آپ سے وہ مل چکے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے ریجیکٹ کر دی یعنی کہ آپ سے مل کے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں دوبارہ نہیں ملنا چاہوں گا نہیں یہ نہیں سمجھا یہ نہیں سمجھا جن سے ملنا ہے پہلے ان سے تو مل دوں نہیں نہیں یہ دیکھ لیں اب آپ یعنی کہ آپ کو ملنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اگر کبھی ڈینر کی آفر ہی تو میں ریجیکٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹانک پہ جانے کا وقت ٹھیک ہے جی تو وی آئی بی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے بھی کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کترینا کیف اور نسرت واحد کترینا کو لے کے جاؤں گا نا ساتھ کوئی خاص وجہ ان سے تو مل چکا ہوں ان سے ملنا باقی ہے چاہے ڈوب رہا ہی ہے یہ تو یہ پی ٹی آئی کے لئے کام کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ دوبا کے جو کام نہیں کرے اس کو لے جاؤں اچھا ہے جن سے نہیں ملے میں ان کو یہ فاکیے دیتے ہیں ہمیشہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ لگا مجھے یہ تو کام کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں تو اب یہ بتا دیجئے سر کہ دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا آپ کسی اور کو دیکھ کے ان کی جان بچا سکتے ہیں تو دوسری لائف جیکٹ دیکھ کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں جعوید شیخ اور نرندر مودی جعوید شیخ آپ کنسے تو ملے میں آپ ہیں جان بچانے کی بات ہو رہی ہے وہ تو ملنے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے عجیب ایک لڑکا ہے یہ بتائیے چئر لفٹ کے وہ فسے میں نیچے کھائی ہو پر چئر لفٹ پر آپ ہیں سات سے آٹھ گھنٹے چئر لفٹ یہاں سے نہیں ہلنی ان میں سے کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گے چئر لفٹ کے اوپر آپ ٹھیک ہے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آمیر لیاقت اور فواد چودری آمیر لیاقت کوئی خاص وجہ یار وہ اتنا اچھا بولتے ٹائم پاس ہو جائے گا کئی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں ان کی نولیج اس حوالے سے زیادہ ہے تو وہ صحیح ان کے ساتھ بلکل صحیح کہ انہوں نے ٹھیک ہے ہمائیو تینکیو سو مچ بینگ آن دے شو بیسٹ اف لکھ فور فیلم اور کریئر بیسٹ اف لکھ آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لکھ فور دنیکس پور یئرز آپ امید کرتے ہیں کہ اگلی بار آئیں تو حالات بہتر ہوئے ہوئے اور آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ ہم نے دیکھے کابو پا لیا مہنگائی کے جن کے اوپر سریجے بھائی آ جائیں پھر